Hello دوستوں Welcome to Software Engineering Channel Operating System کی سیریز کے اندر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے Threads تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ Threads کیا ہوتے ہیں Operating System کے اندر ٹاپک بہت زیادہ لمبا نہیں ہونے والا اس کے ہم بہت زیادہ لمبی چھوٹیٹیلز میں نہیں جائیں گے ہم ایک ہلکا سا Threads کا انٹرڈیکشن لیں گے اور اس کے بعد ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ Thread اور ایک پروسیس کے اندر کیا ڈیفرینس ہوتا ہے تو ہم تھوڑا سا ان کو ڈیفرینسیٹ کریں گے کیونکہ سمٹیم کچھ چیزوں کو ڈیفرینسیٹ کرنے سے چیزوں کا اپنا image جو ہے وہ کلیر ہو جائے کرتا ہے اور اس کے بعد onward ہم یہ ہے کہ Threads کے relevant کافی سارے ٹاپک جو کہ ہمارے ایک سیریز میں آتے چلے جائیں گے ہم ان کو cover کرتے چلے جائیں گے تو چلے ہم اس ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ what is a Thread in operating system کسی بھی operating system کے اندر ایک Thread ہوتا کیا ہے تو پہلی بات تو آپ کو یہ بتا ہونے چاہیے کہ جو Thread ہے نا اس کو ایک lightweight process بھی کہا جاتا ہے means یہ کہ ایک ایسا process جو کہ بہت ہلکا فلکا سا ہے ہلکا فلکا انسینس کے memory میں جگہ کم لے رہا ہے اور جلدی کام کر رہا ہے اور کوئی اس کو اتنے رسورسز نہیں چاہیے It is a sequence of instruction within a process A thread itself behave like a process in a process اچھا یہ کیا ہوتا ہے جو Thread ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک sequence ہوتا ہے instructions کا جو کہ run ہو رہا ہوتا ہے کسی بھی particular کام کو perform کروانے کے لئے ٹھیک ہو گیا تو یہ کہاں پہ ہوتا ہے یہ یہ جو ایک بڑا process ہوتا ہے اس process کے اندر ایک چھوٹے سے process کی طرح run ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یعنی کہ process کی دنیا کے اندر رہتے ہوئے پھر ایک اور process کی طرح یہ اپنا سارا کا سارا execution perform کرتا ہے جیسے کہ میں آپ کو example دیتا ہوں کہ آپ کا ایک software ہے آپ اس کو double click کر کے جیسے ہی run کرتے ہو تو وہ as a process جا کے آپ کے operating system کے اندر run ہو جاتا ہے لیکن اب ایک software کے اندر کوئی کوئی software ایسا ہوتا ہے جس میں کوئی ایک specific task ہو رہا ہوتا ہے لیکن کچھ بڑے level کے جو software ہوتے ہیں اس میں کوئی ایک چھوٹا سا کام تو نہیں ہو رہا ہوتا اس میں کافی سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں تو جو software ہوتا ہے وہ تو operating system کے اوپر جا کے as a process run ہو جاتا ہے لیکن پھر اس کے اندر ہر ایک task کو جو ہے ایک الگ الگ thread کو جو ہے assign کر دیا جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک thread اسی طریقے سے اس task کو perform کرنے کے لیے process کے اندر رہتے ہوئے run ہوتا ہے جس طریقے سے ایک process جو ہے software کو run کرنے کے لیے operating system کے اوپر run ہو رہا ہوتا ہے it behave like a process within the process یعنی کہ یہ ایک چھوٹا process ہوتا ہے اور یہ process کے اندر بڑے process کے اندر رہتے ہوئے جو ہے ایک process کی طرح behave کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ ایک software ہے جب آپ نے اس کو run کیا تو وہ process میں convert ہو گیا operating system میں چلنا شروع ہو گیا اور جیسے ہی وہ process میں convert ہو گیا operating system میں run ہونا شروع ہوا تو اس software کے اندر بہت سارے کام کرنے تھے تو ہر ایک کام ایک ایک thread کو دے دیا گیا تو جس طریقے سے process run ہو رہا operating system کے اوپر اسی طریقے سے سارے کے سارے چھوٹے چھوٹے thread run ہونا شروع ہو گئے اس process کے اندر ٹھیک ہے تو اس process کے اندر رہتے ہوئے اس process کی دنیا میں ایک ننے منے processes کی طرح run ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا لیکن کیا ہوتا ہے ان میں ایک سب سے بڑا فرق جو ہوتا ہے کہ ان کا اپنا کوئی PCB نہیں ہوتا ان کا اپنا کوئی process control block نہیں ہوتا اگر آپ کو نہیں پتا کہ PCB کیا ہوتا ہے تو اس پہ ہم ایک topic اس topic پہ ہم ایک lecture بنا چکے ہیں اس کا link میں اسی ویڈیو کی description میں دے دوں گا آپ kindly وہ دیکھ لیجئے گا تو ان کا کیا ہوتا ہے کہ ان کا کوئی اپنا process control block نہیں ہوتا یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ run کرتے ہیں کس کے اوپر اس process کے process control block کو use کر کے یا اس کے بھروسے کے اوپر جس process کے اندر خود ہے میرے یہ کہ اگر ایک process ہے جس کا نام process A ہے آپ کو سمجھانے کے لیے میں اس کو آسان کر کے کہہ دیتا ہوں کہ process A ہے وہ process A کو جب آپ run کرو گے جس کے اندر بہت سارے thread run ہوں گے ہر ایک thread اپنے طور پر ایک process کی طرح کام کر رہا ہوگا تو وہ جتنے بھی threads ہیں ان سب کے پاس کوئی PCV نہیں ہوگا لیکن جو ان کا process تھا جو بڑا process جس کے اندر وہ سارے run ہو رہے ہیں اب اس process کے پاس PCV ضرور ہے تو اسی PCV کا تھوڑا تھوڑا حصہ یہ سارے کے سارے استعمال کر لیں گے ٹھیک ہے جیسے کہ ایک چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی ایک human ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی دنیا وہ وہی گھر ہوتی ہے جس کے اندر وہ رہ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے جو parents ہیں وہ سمجھ لیں کہ وہ process ہو گئے آپ لوگ جو ہیں وہ thread ہیں اب آپ لوگ اپنا نہیں کماتے آپ لوگ کیا کرتے ہو کہ اپنے parents کے resources میں سے بھی کچھ استعمال کر کے تو اسی کی base کے اوپر رہتی ہو ایسے ہی ہے تو اسی طریقے سے جو parent ہے وہ process ہے اور اس کے اندر جو thread چل رہے ہیں وہ اپنے parent process کے use کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ بات ہے یہ سے آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو آپ کے parents ہیں وہ parents ہو گئے اور آپ کیا ہو آپ child ہو لیکن اگر ultimately ایک level پر دیکھا جائے تو ہیں تو human وہ بھی اور آپ بھی اسی طریقے سے جو ایک thread ہے وہ child ہو گیا اور جو بڑا process ہے وہ parent ہو گیا لیکن ہے کیا جب child بھی جو ہے ہوتا تو internally ایک کام کر رہا ہوتا ہے سارا کا سارا کیسے کر رہا ہوتا ہے وہ ایک process کی طرح ہی کر رہا ہوتا ہے لیکن اس بڑے والے process کے under رہ کے کام کر رہا ہوتا ہے اور کیا کر رہا ہوتا ہے کہ resources use کر رہا ہوتا ہے اپنے process کے بڑے والے process کے جس کے under وہ ہوتا ہے یعنی کہ sam like جس طریقے سے آپ لوگ اپنے parents کی جو ہے resources کی بہاف کے اوپر ایک دنیا میں رہ کے اپنے سارے کام کر رہے ہوتے وہ ٹھیک ہو گیا اسی طریقے سے تو یہ چیز آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں process can have multiple threads اچھا all those multiple threads in the process help the process to perform multiple execution which improve the working there must be at least one thread in a process اب بات یہ ہے کہ جو process ہوتا ہے نا کوئی بھی process اس وقت تک complete نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر کم سے کم ایک thread نہ ہو ٹھیک ہے کوئی بھی process جو ہوتا ہے اس کو جب run کرتے ہو تو آپ اس کے اندر پھر فردہ جا کے ایک thread لازمی ہوتا ہے اسی کی بیس کے پر سارے کے سارے کام کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ تو جیسے کہتے ہیں کہ سب سے چھوٹے پائنٹ کی بات ہو رہی ہے لیکن some time جب آپ کے complex process ہوتے ہیں جو انہیں بہت زیادہ کام کرنے ہوتے ہیں تو اس کے اندر پھر ایک سے زیادہ threads ہوتے ہیں وہ پھر وہ کیا process کیا کرتا ہے کیونکہ software پورا process بن جاتا ہے اور software میں کافی سارے کام ہوتے ہیں تو ہر ایک کام میک ایک thread کو پھر assign کر دیتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہی بات لکھی دیا ہے process can have multiple threads ایک process کے اندر بہت سارے threads ہو سکتے ہیں all those multiple threads in the process held the process to perform multiple executions ٹھیک ہے which improved the working اب ہوتا کیا ہے کہ جب process ایک software ہے وہ جب run ہونے کے بعد process بن گیا تو اس کے اندر جتنے بھی کام کرنے سے اس سارے کے سارے ایک ایک process کو دے دیئے کہ اس سارے کام assign کر دیئے تو اب اس سے کیا ہوگا کہ سارے کام مل کے جو اس process کا task تھا اس کو پورا کرنے میں مدد دے رہے ہیں اور اگر ایک ہی thread ہوتا تو کام زیرے late ہوتا تو اب کیا ہے کہ وہ سارے thread ہیں تو سب مل کے اس کام کو complete کرنے میں مدد کر رہے ہیں تو کیا ہوگا کہ working جو ہے وہ کافی improve ہو جائے گی اور دوسری بات جو میں آپ کو بتائی کہ ایک thread ہونا تو کم سے کم لازمی ہے ایک thread تو ہو گئی ہوگا نیچے picture میں یہی دکھایا گیا کہ دیکھیں ایک process ہے پہلے نمبر پہ اس میں صرف ایک thread ہے اور وہ کوئی instruction کو task کو run کر رہا ہے اور وہ instruction اور task جو ہے code کی شکل میں دیا گیا ٹھیک ہے اسی طریقے سے اب دوسری جگہ دیکھیں آپ تو اس میں کیا ہے کہ ایک نہیں بلکہ تین تین thread run ہو رہے ہیں اب وہ کیا ہے کہ وہ جو code میں جو task دیا گیا تھا اس میں سے آدھا task ایک thread کو دے دیا گیا دوسرا آدھا ایک thread کو اور دوسرا باقی دوسرے thread کو تو لیکن کیا ہو رہا ہے کہ دیکھیں آپ جو data files ہیں پی سی بھی کی وہ جو man process کی ہیں تین thread بھی وہی use کر رہے ہیں ایک thread بھی وہی use کر رہے ہیں لیکن سب نے register stack اپنا اپنا بنا رکھا ہے ٹھیک ہو گیا تو جس طرح سے man resources تو آپ اپنے parent کی use کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ نے کچھ اپنے چیزیں note short کرنے کے لیے اپنا کھاتا ایک الگ سے بنا کر رکھا ہوتا ہے وہی صاحب ہے اچھا thread pass to three states جیسے کہ آپ کا ایک process ہے وہ تین سے زیادہ states سے گزرتا ہے وہ کون کون سے states سے گزرتا ہے اس کے اوپر بھی ہم نے ایک لیکچر بنا رکھا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ اسی ویڈیو کی description میں اس کا لنک شیئر کر دوں گا آپ وہ بھی دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو تو جس طریقے سے process مختلف قسم کی states میں سے گزرتا ہے اسی طریقے سے ایک process کے اندر موجود thread بھی تین ڈیفرنٹ states سے گزرتا ہے running ready ور block ٹھیک ہو گیا running کیا ہے ready کیا ہے block کیا ہے اب یہ اس کے اوپر بھی جو میں نے states کے اوپر lecture بنایا اس میں میں چیزوں کو کافی کلیر کیا ہوا ہے تو آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ کلیر ہوگا کیونکہ وہی بات ہے کہ ہر چیز کو ہم ہر stage کے اوپر اگر ایک ایک چیز کے point کی depth میں چلے جائیں گے تو کیا ہوگا پھر وہ ویڈیو سے کے اوپر رہا جائے گی اب running ready block ان تین states کے اوپر پورا ایک lecture بنایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہم ایک lecture کے اندر دوسرا lecture شروع کر دیں گے تو پھر اس سے آگے پھر point آئے جاتا تو پھر اس کے اوپر نیا lecture تو مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس لیے جو topics میں نے پہلے cover کیا ہوتے ہیں میں آپ کو فوراں ان کی طرف refer کر دیتا ہوں تو اگر آپ sequence میں سیریز دیکھتے بھی آ رہے ہیں تو پھر تو مسئلہ ہو گئے نہیں لیکن اگر آپ direct اس ویڈیو پہ آئیں تو میں آپ کو recommend کروں گا کہ description میں دیئے گئے links کے اوپر جا کے ویڈیو دیکھ لیں بڑی بڑی ویڈیوز نہیں ہیں وہ بہت بڑی بڑی پندرہ پندرہ بیو کس منٹ کی ویڈیوز ہوتی ہیں لیکن ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں کہ lifetime کے لیے کنسپٹ کو کلیے کر لیتی ہیں تو دیکھنا جو ہے آپ کے کچھ منٹ ضرور لے گا لیکن یہ ہے کہ آپ کو فائدہ بہت دے گا اچھا اس کے بعد benefits of threads اب benefit کیا ہوتے ہیں it share common data and do not use inter-process communication سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ common data share کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی ہم نے پیچھے ڈیاغرام میں دیکھا کہ دیکھیں جو thread انس ڈیاغرام کے اندر ان کے اندر ڈیٹا سب کو الگ الگ نہیں دیا گیا ڈیٹا کے اوپر ڈیٹا اور فائلز کا ایک ہی اوپر ڈاپ پہ سیکشن بناوا ہے اور وہی سب use کر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ common data اور فائلز کو use کر رہے ہوتے ہیں تو memory کے اندر بہت جگہ بچ جاتی ہے resources بہت زیادہ بچ جاتے ہیں اور پھر ان کے اندر inter-process communication جیسا سسٹم نہیں ہوتا ہے inter-process communication کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک سسٹم پر یا پھر ایک نیٹورک پر موجود دو کمپیوٹر پر ڈیفرنٹ قسم کے process آپ اسے بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو inter-process communication کے rules کو use کر کے بقاعدہ کچھ ایسے system develop کرنے پڑتے ہیں کہ دو process آپس میں ایک دوسرے سے بات کر سکیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ یہ system ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ threads ہوتے ہی ایک ہی process کے اندر ہیں اور جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی sam data کو use کر کے کر رہے ہوتے ہیں تو inter-process communication کی ان کو use ہی نہیں ضرورت ہی نہیں پڑتی کیونکہ ایک ہی جگہ پر ہے ٹھیک ہے تو ان کے لیے establish کرنے کا communication method establish کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے جیسے کہ آپ اگر ایک گھر میں بیٹھے ہو ایک دوست جو ہے وہ دوسرے گھر میں بیٹھے تو آپ کے درمیان بقاعدہ communication method establish کرنے کی ضرورت ہے وہ via internet ہو via telephone call ho via sms ho via whatsapp ہو لیکن ضرورت ہے لیکن اگر ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہو ایک ہی گھر میں بیٹھے ہو تو آپ لوگوں کے درمیان کوئی special قسم کمیونکیشن method develop کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ان کا ایک process جو ہوتا ہے وہ ان کا گھر ہوتا ہے سارے threads کے اندر ہوتے ہیں تو ان کے لئے special communication method کی ضرورت نہیں بڑھتی اچھا اس کے بعد کیا جاتا ہے speed improvement when multiple threads cooperate to complete as single job تو ہوتا کیا دیکھیں میں آپ پہلے بتایا process software جو ہے جب convert ہوتا ہے تو process کے اندر بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بجائے اس کے سارے کام کسی ایک thread کے اوپر دال دیے جائیں یا process اکیلا بچارہ لگا رہے اس کے اندر بہت سارے helper ہوتے جن کو thread کہتے سارے مل کے کام کرتے تو speed کافی زیادہ improve ہو جاتی ہے contact switching become fast when working with threads اچھے contact switching کیا ہوتی ہے کہ ایک ایپ ایپس چلا رہے ہوتی ہو تو ایک ایپ کو use کرتے کرتے اپنے android پر اپنے iphone پر اپنے 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 یہ جو کام کر رہے ہوتی ہو اس قسم کے کام کرنے کو contact switching کہتے ہیں تو ایسے ہی کام process کے اندر بھی ہو رہے ہوتی جب آپ تین بندے مل کے کام کر رہے ایک اس گھر میں بیٹھ ہے ایک دس کلومیٹر کسی دور گھر میں اور ایک دو کلومیٹر کسی دور گھر میں تو کیا ہوگا کہ آپ کو ان سب کے درمیان switch کرنا پڑھے تو definitely time لگے گا اسی طریقے سے اگر الگ الگ process ہوں تو ان کے درمیان switching میں time لگتا لیکن thread جو ہوتے ہیں وہ ایک process کے اندر سارے بیٹھے ہوتے ہیں یہ اسی طریقے سے جیسے تین کام کرنے والے بندے ایک ہی process اپنا process control block بناتا تو اچھی خاصے memory resources وہ استعمال کر لیتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے thread کہ ہمیں اپنا بنانے کی ضرورت نہیں ہے process control block ہم کیا کریں گے ہم پروسیس کا process control block ہی use کر لیں گے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بہت کم resources استعمال ہوتے ہیں اب فرض کریں کہ ایک process جو ہے اس کے اندر آپ کے 3 سے 4 thread چل رہے ہیں تو اب وہ سارے کے سارے دیکھیں ایک PCB پر depend کر رہے ہیں اب اگر وہ چار thread اپنا PCB بنانے بیٹھ جاتے تو یعنی کہ چار سے پانچ PCB بنتے اور ہر PCB memory میں اچھی خاصی جگہ لیتا تو اب وہ سارے جگہ بچ گئی ہے اور ان سب پانچ PCB کی جگہ صرف ایک آگیا تو دیکھیں کتنے ساری resources کی بچت ہو رہی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد اب ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا difference کیا ہوتا ہے ایک thread اور process میں سب سب پہلی بات یہ thread کیا ہوتا ہے ایک light weight entity ہوتی ہے یہ بہت light سا ہوتا ہے اس نے اپنے سر پر PCB اور data files کا board نہیں اٹھایا کیوں کیونکہ سارا کچھ thread اپنا process کا استعمال کر رہا ہے اور جو process ہوتا ہے اس کے بعد نسبت کیا ہوتا ہے وہ heavy weight ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس data files ہیں PCB ہے اچھا اگر ایک thread جو ہے وہ working end کر دے دوسرا point ہے sorry students میں اس کو پورا لکھنا بھول گیا شاید اگر ایک پورا کیا تھا اگر ایک thread کام کرنا روک دیتا ہے تو کیا ہوگا کہ اس سے آگے میں لکھنا تھا کہ process پھر بھی کام کرتا رہے گا means یہ کہ اگر ایک process ہے بڑا والا اور اس میں تین thread ہیں اور اگر ایک thread اپنا کام ختم کر کر کے اپنے آپ کو سمپل سی بات ایک گھر میں دس بندے ہیں ان دس بندوں میں سے کوئی ایک بندہ باہر جا کے خود کو مار دے تو وہ ہی مرے گا باقی نو جو ہیں ان کو کچھ نہیں ہوگا لیکن اگر جو گھر پورا 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 نیچے گر جائے تو اس کے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب دب کے مر جائیں گے تو یہ حساب یہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر ایک ثریڈ خود اپنا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد مر جاتا ہے تو اس سے باقیوں کی صحت پر شاید کوئیتنا بڑا فرق نہیں پڑے گا لیکن پورا پورا سب مر نا پڑ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد کمپلیٹ جگہ بیٹھے ہوتے ہیں یہ کمپلیٹ کرتے ہیں یہ کس طریقے سے ہوتی ہے اپنی میموری کو استعمال کرتے وقت کر لیتے ہیں ہلکا پروسیس ہوتا بہت زیادہ ریسورس کو استعمال کرنے والا نہیں ہوتا لیکن دوسری طرف کمپلیٹ پروسیس ہیپنس بیا آپ سیسٹم تو جو پروسیس آپس میں کمپلیٹ کرنا چاہے وہ آپ کمپلیٹ سیسٹم کو استعمال کرتے ہیں کیوں کیونکہ آپ کمپلیٹ سیسٹم بقاعدہ کرتا ہے ایک انٹر پروسیس کمپلیٹ کمپلیٹ کرتے ہیں اس کے کمپلیٹ کرتے ہیں سیم جو جو آپ بتایا تھا کہ آپ اگر اپنے گھر کے اندر بیٹھے میں دو بندے تو ان کو آپ کمپلیٹ کرنا تو کیسے کریں گے وہ سیمپلی ایک دوسرے سے بات کر لیں گے لیکن بہی دو بندے ایک اس گھر میں دوس کلومیٹر دور گھر جاتا ہے تو پھر ان کو بقاعدہ نیٹورک کو انوال کرنا پڑے گا آپ میں بات کرنے کے لئے اور دیفنیٹلی نیٹورک کو انوال کرنا مہنگا ہے اس کمپیر ٹو ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کے تو یہی بات ہے مطلب ایک تھیڈ کو کرنا اور اس کے درمیان میں دو اور جو تھیڈ جو آپ کا پروسیس ہے اس کو کرنا ان کے درمیان کمیونکیشن کروانا کنٹیکس سوچنگ کرنا ایک 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 پروسیس ہے کیوں کیونکہ جب آپ پروسیس کو کروگے تو آپ میموری میں جگہ لوگے پی سی بھی بنانے کے لئے پھر جب آپ دو پروسیس کو کمیونکیشن کرواؤگے لیکن جو تھریڈ ہے وہ کیا کرے گا اس کو کرنا ہو گا تو میموری میں دوبارہ سے پی سی بھی جگہ نہیں مانگے گا میرے پروسیس کے پاس پاس پی سی بھی پی سی بھی بس ٹھیک ہے میں اس کی بیس پہ کریئٹ ہو جاتا ہوں اور وہ پروسیس کے اندر رہتے ہوئی کریئٹ ہوگا یعنی جو جگہ میموری میں ایک پروسیس لے چکا ہے اس جگہ کے اندر ایک اور تھریڈ ہو جائے گا تو اس سے فرق نہیں بڑھتا دوسری بات یہ جب پروسیس زیادہ ہو جاتے جب ان کو آپ اس میں کمیونکیٹ کرنا ہوتا تو ایک جگہ پہ ہوتے ہیں تو آپ اس میں کمیونکیٹ کر لیتے کوئی بڑا نیٹ ورک کوئی انٹر پروسیس کمیونکیشن ڈیمانڈ نہیں کرتے تو آپ کی یہ ساری چیزیں کافی سستی بڑھتی ہیں تو یہ پروسیس میں فرق ہوتا ہے آگے ہم دیٹیل لیکچر پروسیس کمیونکیٹ کریں گے اگر اس کے اندر کہیں پہ آپ کوئی مستیک نظر آئی ہو تو کائنڈ پائنٹ آؤٹ کر دی جیگا کیونکہ مستیک کسی بھی ہو سکتی ہے تو آپ پائنٹ آؤٹ کرنے سے باقی ویڈیو دیکھنے والوں کی کریکشن ہو جائے گی تو کائنڈ مستیک کو لازمی پائنٹ آؤٹ کیا گر اگر 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 آپ ہمارے جو سوفٹر انجین چینل ہے اس کے اندر جو جو ویڈیو بناتے ہیں یا جو کنسپٹ ہم کر رہے ہیں تو کسی بھی ویڈیو کمیٹ سیکشن میں جا کے اپنی ڈیمانڈ کو پوسٹ کر سکتے ہم ضرور کوشش کریں کہ اس کو پورا کریں اور اس کے علاوہ آپ کوئن لیکچرز کے اگر نوٹس ڈیمانڈ ہوں یا ریکوائیڈ ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے ہماری افیشل ویب سائٹ mysoftware نوٹس ڈاٹ کوم پہ جانا ہے بارہ کسی نیکس ویڈیو میں تب تک بائی بائی موسیقی